گندم کے کاشتکار متوجہ ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو موجودہ موسمی صورتحال اور گندم کا دوسرا پانی اور خادوں کا استعمال کے بارے میں بتائیں گے اس سال موسم غیر متوقع اور اپنے پیٹرن سے کافی ہٹ کر چل رہا ہے نومبر دسمبر معمول سے زیادہ گرمی جنوری معمول سے زیادہ دھند سردی نوٹ کی گئی جبکہ فروری مارچ میں معمول سے زیادہ بارشیں بتائی جا رہی ہیں ایسے حالات میں فصلوں کے پانی اور خاد پلاننگ بھی تبدیل کرنا پڑتی ہے خاص کر بھاری اور پکے رکبوں میں فروری میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو گندم کی فصل میں پانی دینا مشکل ہوگا لہٰذا اب جو بھی پانی لگ رہا ہے اسی پانی میں گوب کی خوراک پوٹاش یا بوران دینے کی کوشش کریں عام طور پر وقت کاشت کے لحاظ سے گندم کے پودے میں ترتالیس دن کے قریب سٹا بننا شروع ہو جاتا ہے یہی وہ وقت ہوتا ہے جب پودہ دستیاب خوراک و حالات کے مطابق پیدوار کا فیصلہ کرتا ہے دوسرا پانی گندم کی فصل کو دوسرا پانی موسم زمینی ساخت اور فصل کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے پنتالیس سے پچھتر دن پر لگایا جاتا ہے جو موجودہ موسمی صورتحال میں نہائیت اہمیت کا حامل ہے اگر فروری میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو گندم کی فصل میں پانی دینا مشکل ہوگا لہٰذا اب جو بھی پانی لگ رہا ہے اسی پانی میں گوب کی خوراک دینے کی کوشش کریں یہی وہ سٹیج ہوتی ہے جب پودے کے اندر سٹا بننا شروع ہوتا ہے اس لئے دوسرے پانی پر پوٹاش کا آٹھ سے بارہ کلو یا دس لیٹر استعمال ضرور کریں دوسرے پانی پر اپنے خرجات کو مد نظر رکھتے ہوئے فاس فورس کا استعمال بھی مفید ثابت ہوتا ہے اگر زمین کی تیاری یا سابقہ فصل میں بوران کا استعمال نہیں کیا گیا تو دو کلو بوران یا بورک ایسٹ فلڈ کیا جائے یا کم از کم ایک سو پچاس گرام بوران کا سپریگو پر ضرور کریں پودے کو ایک اندازے کے مطابق اپنا ستر فیصد دھانچہ بنانے میں سلفر کا کردار ہوتا ہے اس لئے گندم کی فصل میں تین سے چار کلو سلفر کا استعمال ضروری ہے دو قسطوں میں پہلے دوسرے پانی پر استعمال کریں نائٹروجنی کھا دیں فصل کی زہری ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیس سے پچاس کلو گرام تک دی جا سکتی ہیں اور یہ بارش میں بھی دی جا سکتی ہیں گندم کو دوسرا پانی لگتے وقت اکثر موسم سخت ہو جاتا ہے جبکہ میگنیشیم پودے میں کلورو فل یعنی سبز مادہ بنانے تنے کی مضبوطی فاس فورس کی دستیابی کو بہتر کرنے میں مددگار ہے سلفر کی جگہ دس کلو میگنیشیم سلفیٹ نائٹریٹ کا استعمال بھی مفیز ثابت ہوتا ہے گندم کی فصل پاکستان بھر میں کاشت ہوتی ہے اور ہر علاقے کی زمین وقت کاشت خاد پلان مختلف ہو سکتا ہے آپ اپنی زمین کے مطابق خوراک پانی کا استعمال کریں